السلام علیکم مجھے کہتے ہیں ظاہر نصیر کا ٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ویڈیو ٹی وی اس وقت ہم واکنڈ کے ایک علاقے شدمان ٹاؤن میں آئے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر فراز احمد قریشی صاحب کے پاس آئے ہوئے ہیں ان سے کچھ قویسٹنز کریں گے میڈیکل کے حوالے سے بیماری کے حوالے سے اور آج کل کے جو بیماری ہے وہ بہت عام ہو چکی ہے ہائی بلڈ پریشر تو ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے ڈاکٹر فراز احمد قریشی سے بات کریں گے آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم اسلام بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کا اصل وہ کہتے ہیں نا کہ جتنی بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ دنیا کے مسیحہ ہوتے ہیں تو بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی بلکل بہت بہت مربانی ہے آپ کیا آپ کو اپنے قیمتی وقت نکال کے ہمارے پاس آئے آجا ڈاکٹر صاحب کچھ قوشنز آپ سے کریں گے ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے کہ ہائی بلڈ پریشر کو کیسے ہومیو میڈیسن سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے جی جو آئی بی پی ہے یہ بسیکلی جب ہم کنشن پریشانی کوئی انیکزائیکیو غیرہ ہوتی ہے تو یہ جو ہمارا کولیسٹرول کا لیول بھی اگر بڑھ لیا ہے تو اسے بھی ہائی بی پی اس میں ہمارے پاس اگر ہم چونکہ ہومیپیتھک جو طریقہ ہے اس میں ہم علامات کے ذریعے علاج کرتے ہیں ہائی بی پی تو ایک کے ہے جو بسیک اس میں ڈیزیز کا نام تو ہے کہ ایک بلڈ پریشر کا ہائیپرٹنشن کے ایشو ہے لیکن جو ہم اس کے علامات لیتے ہیں اس میں ہومیپیتھک جو میڈیسن ہوگی اگر سر میں براہو تبکن اور گرمی کا احساس ہوگا خون کا دورانیہ سر کی طرف ہوگا ٹنشن کی وجہ سے تو ہم اس میں ہومیپیتھک میڈیسن جو بیلڈ ہونا ہے اس کا استعمال کریں گے اگر نہیں ہے تو صرف اگر آپ اس کو ڈیزیز وائز دیکھیں کہ ہائی بی پی ہے تو اس پہ ہم دے تو اس پہ آپ ہومیپیتھک میڈیسن اور ہم میٹیلکم کا استعمال کریں گے اس کی سنگل ڈوز ہی بی پی کو جو نارمل کر دیتی ہے اور اگر آپ اس کو ون ویٹ تک کنٹینیو کرتے ہیں تو بہت عرصے تک جو ہے وہ بی پی جو تھا اس کو مکمل طور پر وہ کنٹرول میں رکھتی ہے آچھا تینکیو سوہ بی مچ آچھا ڈاکٹر صاحب ہائی بی جو بیڈ پریشر ہے لو بیڈ پریشر ہے یہ آج کل کے بہت عام ہو چکے بہت سارے لوگ اگر آپ دیکھیں محلے میں محلے میں کیا کہ میں ایک اور ایک 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 دور دے دیتا ہوں لوگوں کے سو میں سے تقریباً آج کے دور میں تقریباً پچھتر لوگوں کو جو ہے ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ جو ہے وہ لاہق ہو چکا آچھا ہائی بلڈ پریشر کا میدے پر کیا جو ہے وہ اثرات ہوتے ہیں اور یہ ذرا بتا دیجئے گا جی بالکل ہائی بی پی کا جو سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ میدے کے اوپر ہے جب وہ ہائیپرٹنشن یا اس طرح کی کسی بھی ہوتے ہیں تو آپ کا بی پی آئی ہوتا ہے تو وہ میدے میں اگر ہمارے پاس کوئی بھی پیشنٹ آتا ہے ادھر تو وہ کہتا ہے مجھے تضابیت ہے جلن ہے ایچ پیلوری پازیٹ جو ہے یا کچھ ہے ایس ایڈیٹی ہے برننگ ہو رہی ہے سٹومک کے اندر تو سب سے پہلا اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹینشن لیتے ہیں کوئی پریشانی ہے پہلا قوصن یہ ہوتا ہے وہ اس کا یس میں آنسر کرتا ہے جب وہ یہ کرتا ہے تو ہمیں اس میں بہت ایزی ہو جاتا ہے کہ ہمیں ایک ڈیریکشن مل جاتی ہے اس کی کیئر کی تو جب ہم اس کو میدے کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں آئی بی پی کو پھر ہم بی پی دیکھتے ہیں تو میدے کے جتنے بھی پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں فورٹی تو فیفٹی پرسنٹ ایسے ہوتے ہیں بہت سارے تو فیفٹی پرسنٹ ایسے ہیں جن کے پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے بی پی آئی ہے یہ لوگ ہے وہ چیک ہی نہیں کراتے وہ آسپکٹلز کی طرف یا چیک اپ کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں حالانکہ دنیا میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ ٹوئنٹی ڈیر سے عبا ہوتے ہیں تو آپ نے اپنا بی پی جو ہوتا ہے وہ ایک دفعہ رہے تھوڑی تو فور مند بعد اپنے قریبی کسی کلینک سے ہسپکٹلز سے لازمی چیک اپ کروانا چاہیے لیکن پاکستان میں چونکہ یہ ٹرینڈ نہیں ہے تو جو میدے کے امراض ہیں اس میں ہم بی پی کو جب دیکھتے ہیں تو اگر بی پی کو میدے کے ساتھ کنیکٹ کر کے دیکھیں گے میدے کے امراض میں تو اس میں اومیمتھک جو میڈیسنز ہم استعمال کریں اس کو ہم ناکس و اومیکا اور جو میری اتنے عرصے کی پریکٹس میں جو جال رہی ہے اس کو میں دو طریقے سے کرتا ہوں کہ آپ کی خوراک کیا ہے اگر ان کی خوراک جو ہوتی ہے وہ ویجیٹیبلز وغیرہ ہوتی ہیں زیادہ تو ہم اس کو عرصے نیک آلبم کے دہرے میں لے جاتے ہیں اور اگر وہ گوشت یا اس طرف جاتے ہیں تو ہم ان کو ناکس و اومیکا کی طرف لے جاتے ہیں اس سے ایک تو ان کے میدے کا جو برننگ ایسیڈیٹی وغیرہ ہوتی ہے وہ ایشو کلیر ہو جاتا ہے اور دوسرا اس میں اس کا بی پی بھی کنٹرول ہو جاتا ہے اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بات میں نے دیکھا ہے میں نے سنا بھی ہے لوگوں کافی کافی مطلب مریض میں نے دیکھے ہیں ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب کی آئیے یہ سچ ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کا گردو بھی بھی اثر ہوتا ہے یا ہومیپتک میں اگر ہوتا ہے تو ہومیپتک میں اس کا کوئی علاج ہے آج جب بلکل جب بلک پریشر زیادہ ہوگا آئی بی بی اس میں ہوگا تو وہ گردوں کو جو ورک ہوتا ہے اس کا زیادہ ہو جاتا ہے وہ گردوں میں ڈیریکٹ افیکٹ کرتا ہے تو اس میں گردوں کا فیل ہو جانا اور گردوں میں مجید بہت سارے پیچیدگیاں آ جاتی ہیں ہائیگرونیفروسسس کا ایشو آ جاتا ہے اور بہت سارے تو ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ اگر ہائیگرونیفروسسس ہو تو اس میں گردوں کے پھٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ ہائیگرونیفروسسس اتنی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس میں ہم گردوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں اس میں پھر گردوں میں پتھریہ بننا شروع ہو جاتی ہیں سٹونز وغیرہ تو جب گردے جو ورک زیادہ کرتے ہیں تو وہ ویک ہو جاتے ہیں تو رینل فیلیر کے کیسز جوتے ہیں اس سے بڑھنا شروع زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بات ایک کسین میں نے آپ سے کرنی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو بیولادی کے آج کے دور میں بیولادی کا جو بڑھتی ہوئے کیسز ہیں بہت زیادہ کیسز جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں اور اس حوالے سے ہومیوپیتک میں کوئی ایسی میڈیسن یا کوئی ایسا علاج ہے جس کو وہ میڈیسن یا وہ علاج کرنے وہ یا وہ میڈیسن یوز کر لیں اور وہ بیماری جو ہے ان کی یہ کیسز جو ہیں یہ کنٹرول ہو سکتے ہیں کیا آجی بلکل بیولادی کے امراض میں دنیا تب میں اگر دیکھا جائے تو سب سے اچھا جو رزیلٹ ہے وہ ہومیوپیتھک میڈیسن کے اندر ہے کہ آپ ہومیوپیتھی میں جو اس میں خواتین اور مردوں کے اگر میرز میں سپرم کارنک لیول ڈاؤن ہے اس کی رپورٹ میں وہ کام ہے اس میں کوئی پیچھتگیاں ہیں اور اس کے آپ جو سمٹمز لیتے ہیں پیشنگ سے وہ دیکھی جاتی ہے اس میں جو اگر وہ کام ہے تو یا پھر خواتین میں جو ہرمونل ایشیوز ہوتے ہیں آپ اس کو علیوپیتھک یا کسی بھی دوسرے کوئی بھی طریقہ علاج ہے اس کے اندر بیولادی کا جو ہے اس کی نسبت ہومیوپیتھک میں ایک اچھا طریقہ بھی ہے تریک فور منس میں آپ جب دونوں چیزیں کنٹرول کر لیتے ہیں فیمرز کے ہرمونل ایشیوز جو ہوتا ہے وہ اور باقی جو ان کے کچھ پشیدہ امراض ہوتے ہیں وہ دیکھ لیے جاتے ہیں اور جو میل کی رپورٹس ہوتی ہے اس میں اور جو سپرم کاؤنگ لیول ان کا دیکھا جاتا ہے اس کو جب برابر کر لیے جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے چانسز جو ہوتے ہیں سکسٹی کیو ایکٹی پرسنگ زیادہ ہو جاتے ہیں جو بیولادی کے جو کرونک کیسز بھی ہوتے ہیں وہ بھی 3-4 بانس کے اندر اندر کلیر ہو جاتے ہیں الحمدللہ زبردست ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب بہت زبردست بات ہے کہ ایک اور بک کرسین آپ سے کریں گے کیونکہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا میں چاہتا ہوں کہ ایک اور ہمیں بات بتا دیجئے گا ہومیوپیتک میں ہومیوپیتک میڈیسن میں آپ پوٹینسی کی سلیکشن کیسے کرتے ہیں کیسے کیا جاتے ہیں سلیکشن کیسے کی جاتی ہے اچھا جیسے دوسرے اس میں ہوتا ہے 30 ایم جی 250 ایم جی اور 500 ایم جی اس طرح کے نا ہومیوپیتک میں ہوتا ہے 30 200 1 ایم سی ایم اس طرح اب جب مریض آتا ہے تو مریض کی مرض کی شدید کو دیکھا جاتا ہے اگر وہ زیادہ ہے اس کو وہ بہت زیادہ شدید کوئی پین کا پیشنٹ آ گیا اس کو کڈنی پین آ رہا ہے تو اس کو ہم ہائی دوز دیں گے 1 ایم یا سی ایم میں دیں گے اور جہاں پہ یا کوئی جلن وغیرہ ہے مہدے میں جہاں میں مہدے کے امراض کے بارے میں بات ہوئی تھی تو وہاں پہ میں ہمیشہ عرصہ نکل 1 ایم کی دوزز دیتا ہوں دو تین خوراکوں سے ہمیں وہ اس کا جو دورانیاں ہوتا ہے وہ اور زیادہ کم ہو جاتا ہے اور وہ جلدہ جلد کیس جوتا ہے وہ کیوں ہو جاتا ہے تو اب اس میں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کیا ہے اگر وہ نوجوان ہے وہ اس کی قوت مدافعیت کتنی ہے اگر وہ بہتر ہے وہ زیادہ عرصہ سے بیمار نہیں رہا ابھی بیمار ہوا تو ہم اس کو آئی دوزز دیں گے لیکن اب اگر یا تو اس کو بیماری وائز دیں گے ڈیزیز وائز اگر میڈیسن دیں گے تو اب اس میں لو پٹنسی استعمال کریں گے وہ اگر پیتھولوجیکلی دیں گے تو لیکن اگر آپ اس کو علامات پر سیمٹمز پر دیں گے تو پھر آپ اس کو آئی دوزز دیں گے انشاءاللہ اللہ وہ دو تین دوززی بہت ہوتی ہے اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور قیسٹین آپ سے یہاں پہ کرتا ہوں بلکہ آپ کو یہی آپ سے یہی قیسٹ کرتا ہوں کہ آپ کینڈلی ان لوگوں کو بتا دیجئے گا جو کہ ہومیوپیتک میڈیسن پیا ہومیوپیتک ڈاکٹرز پر جو کہ بروس نہیں کرتے جو کہتے ہیں کہ ہومیو ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف پاودر دیتے ہیں میٹے پاودر دیتے ہیں تو ان کے لئے آپ کیا کہیں گے کہ آیا یہ سچ ہے کہ ہومیوپیتک میں علاج ہو سکتے ہیں سارے بیماریز کی علاج ہو سکتے ہیں اور ہومیوپیتک تیز علاج ہے یا سست علاج ہے یہ بتا دیجئے گا جی دیکھیں جب یہ غلط رہنگ ہے جیسے بیماری کو آنے میں جو ٹائم لگتا ہے اگر وہ سکس منت سے ہے تو آپ اس کو دو تین دن میں ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو اتنا یہ ٹائم چاہیے اگر سکس منت سے وہ آ رہی ہے ایک دیزیز اور وہ اتنی کمپلیکیٹڈ ہو چکی ہے آپ اس کو اللہ کیئر کرنا کہ ہم بیماری کو سپریس نہیں کرتے ہیں ہومیوپیتک میں اور سب سے بہترین طریقہ آتا ہے یہ جو جادو کی پڑھیا ہوتی ہے ہومیوپیتک میں جو دوزز ہوتی یہ جادو کی پڑھیا اس کو کہا جاتا ہے آپ دو تین خوراکوں سے اس کو کیئر جیسے ہی زبان پہ اسحاب پہ لگتی ہے وہ فوری طور پہ کام کرنا اپنے اس کا کر دیتی ہے اب وہ ومٹنگ کے پیشنگ جاتا ہے تو وہ اس کے زبان پہ تو دوائی جیسے ہی لگ جاتی ہے تچ ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ اگر اس کو ومٹنگ ہو بھی جاتی ہے تو وہ اپنے افیکٹ کر لیتی ہے تو یہ بہترین اور تیز ترین علاج جو لوگ نادانی سے اس طرح کرتے ہیں یا تو ان کوئی ایکسپینیس نہیں ہوتا ہے سنی سنی باتیں ہوتی ہیں یا کچھ ایسا ہوتا ہے یہ کچھ کیسز نہیں بھی ہوتے ہیں کیور کسی بھی طریقہ علاج میں ہنگریک پرسنگ آپ اس کو نہیں کر سکتے ہیں لیکن نائنکی فائیو پرسنگ ہومیپیتھک جو طریقہ علاج ہے بہترین ہے اور تیز ترین طریقہ علاج ہے اور اسے کیور ریک بہت زیادہ ہے اچھا ڈاکٹر صاحب تینکیو اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور کسٹن کہ لوگ کہتے ہیں یا پھر میں خود کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سست علاج ہے ہومیپیتھک جو ہے اس کے حالے صاحب کیا کہیں گے آیا یہ کسی بیماری کو جڑ سے پکرتی ہے یا ایلوپیتھک کی طرح سر کے آپ نے اس کو مطلب سر درد کرنے کے جو گولیاں ہوتی ہیں ٹیبلرز ہوتے ہیں وہ پکڑا دیتے ہیں کہ آپ کا جو سر ہے وہ ٹیک ہو جائے یا آپ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ سچ ہے کہ سر جو درد کر رہے وہ کس وجہ سے کر رہے ہیں آپ یہی دیکھتے ہیں یا سر جب کوئی آجائے سر درد کا کہ میرے سر میں درد ہے ہیگک کا ایشو ہے تو میں سب سے پہلے سے کوشن پوچھتا ہوں کہ آپ کو کانسٹیپیشن تو نہیں ہے اب چونکہ ایک ڈاکٹر کا جو بیسے کام ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی قوز ہوتی ہے بغیر وجہ کے تو درد نہیں ہو سکتا اب وہ ایک ڈیزیز کی قوز اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے کانسٹیپیشن ہے تو میں اس کے سر کا علاج نہیں کرتا سر درد کا میں اس کی کانسٹیپیشن کی اس کو میڈیسن دیتا ہوں اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ٹھیک ہوگا اس کا وہ ایشو کلی ہوگا تو اس کو سر درد خود بخود ٹھیک ہو جائے گا شاہر تینکیو سوہ بری مچ جتنی بھی اس وقت ویورز مجھے دیکھ رہے ہیں میں بھی انہیں کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کی آپ نے بہترین باتیں سنیے بہت اچھی باتیں سنیے ڈاکٹر فراز احمد قریچی صاحب وہ واہکنڈ کے شدمان ٹاؤن گلی نمبر بارہ میں بیٹھتے ہیں اور بہت ہی یہاں اس علاقے کے بہت ہی جانے مانے ڈاکٹرز میں شمار ہوتے ہیں آپ لوگ اسے کہوں گا کہ آپ لازمی آئیے گا اور وہ لوگ جو ہومیپیتک میڈیسن سے یا ہومیپیتک علاج سے ڈرتے ہیں تو انہیں بھی کہوں گا کہ ہومیپیتک ایلوپیتک سے بھی تیز ترین علاج اس میڈیسن میں موجود ہے اور آپ لوگ اسے یہی کہوں گا کہ ایک بار لازمی آپ لوگ نے ہومیپیتک داکٹر کے پاس لازمی جانا ہے آپ چھک کر لیں ایلوپیتک سے لوگ تک چکے ایلوپیتک سے لوگ تک ہار چکے ایلوپیتک میڈیسن وہاں سے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو چکے تو میں آپ لوگ اسے کہوں گا سجسٹ کروں گا کہ آپ لوگ لازمی ایک بار ہومیپیتک کی حلاج کریں اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بات میں آپ سے شیئر کرتا جاؤں ایک اور کسٹین شیئر کرتا جاؤں ضرور بند کر دیں ڈاکٹر صاحب بہت سارے جو لوگ ہیں میں نے بہت سارے دیکھے ہوئے ہیں بہت سارے دیواروں پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں پر مردانہ کمزوری کا علاج کیا جاتا ہے یہ وہ ایسے فکرات میں نے دیکھے ہوئے ہیں تو میرے دماغ میں یہ کسٹین آیا کہ میں آپ سے اس حوالے سے بھی پوچھوں کہ یہ مردانہ کمزوری آیا سچ ہے اگر سچ ہے تو اس کا علاج کیسے ممکن ہو سکتا ہے جی دیکھیں جو مردانہ کمزوری چونکہ جیسے جیسے وقت کے ساتھ ہماری جو ناکز غزہ ہوتی ہے غزہ اس طرح سے پراپر نہیں ہوتی ہے تو اس کا ایشو آتا ہے اس میں ہم اس کا لیب ٹیسٹ کراتے ہیں سیمنہ کاؤنٹ انیلیسز کراتے ہیں اس میں ہمیں سپرم کاؤنگ لیول آ جاتا ہے اور کچھ مریض سے سیمٹمز لیتے ہیں مردانہ کمزوری کا حوالے سے بتا دیجئے گا میں جہاں بھی جاتا ہوں تقریباً بازار میں دیکھیں بہت سارے دیواروں پر لکھا ہوتا ہے مردانہ کمزوری کا صافی سے دیلات کیا جاتا ہے یہ آیا سچ ہے اور اگر سچ ہے تو یہ بتائیے گا کہ ہومیپتک میں اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے اور کس حد تک علاج اس کا کیا جاتا ہے جی دیکھیں مردانہ کمزوری کو بسکل ہمارے ملک میں ایک ٹرینٹ بنا دیا گیا ہے ہر دوسرا تیسرا بندہ اسی کی پیچھے باغ رہا ہوتا ہے جو قدرت نے چیز پیدا کیا جس طرح بنائے وہ اسی طرح ہی رہتی ہے ہاں ہماری خوراک کی وجہ سے یا ایک ٹنچین این ایک زائٹیب ڈپریشن جو رہتا ہے اس کی وجہ سے کچھ پیچیدگیاں ضرور آتی ہیں اس کو ہم ایڈیگلی اس کی رپورکس وغیرہ کراتے ہیں ٹیسٹ کرواتے ہیں سیمنٹ نالیزیز کا کاؤنٹ کا ٹیسٹ کروائے جاتا ہے اور مریض سے کچھ علمات لی جاتی ہیں اس کی بنیاد میں جب اس کی رپورکس دیکھی جاتی ہیں اگر تو اس میں یہ مسئلہ جنورنلی پایا جاتا ہے اس کے اندر یہ ایشو تو اس کے لیے اس کو اومیپیتھک جو اس سے سیمٹمز لی جاتی ہیں اس کی بنیاد میں اس کو عدویات دیتے ہیں تو ٹو 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 منٹس کے اندر اندر الحمدللہ وہ کیوں ہو جاتا ہے ہم اس کی دوبارہ دو مہینے ماہ دوبارہ رپورکس کرواتے ہیں اگر تیس کرواتے ہیں کہ جب وہ اس کے سپارم کاؤنگ لیول نارمل ہو جاتا ہے جو ٹائمنگ کا ایشو ہوتا ہے وہ اس کا تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے تو ہم اس کو اس سے زیادہ اگر پیشنٹ کہے کہ آپ ہمیں کچھ ایسی ادویات دیں اس سے بھی زیادہ ہو تو اس کے لیے فرام میں ایسا کچھ کام نہیں کرتے کیونکہ اومیپیتھک جو طریقہ ہے وہ اگر کوئی کمزوری پائی جاتی ہے تو اس کو بہتر کر سکتا ہے ہم اس کو اور زیادہ بوسٹ کرنے کے لیے کبھی بھی کام نہیں کرتے موہ میں چالے اور سوزش کے حوالے سے ڈاٹر سا بتا دیجئے گا کہ یہ میدے کی وجہ سے ہوتی ہے یا کوئی اور بیماری ہے اس یہ اور ہمیپیتھک میں بھی یہ بتائیے گا کہ اس کا کوئی علاج ہو سکتا ہے اگر ہو سکتے تو کس طریقے سے ہوگا جی دیکھیں جب میدے میں بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے تضابیت وغیرہ تو وہ مو پک جاتا ہے مو میں چالے بن جاتے ہیں اور گلے میں سوزش ہوتی ہے جو کند پیڑوں کو ہوتا ہے بچوں میں اس میں بھی گلے میں سوزش وغیرہ آتی ہے مو میں زبان پر چالے وغیرہ آ جاتے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ الیوپیتھک طریقہ علاج کو دیکھیں اس کی طرح میئر کریں اس میں فولیک ایسا اگر اس طرح کچھ دو تین ندویات دے دی جاتی ہے تو ہمیوپیتھک میں اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اگر تو وہ جو چھالے ہیں موں کے اندر وہ زبان کے چاروں طرف ہیں ان کی رنگت کیا ہے اگر تو وہ وائٹ تھے تو ہم اس کو بریکس دے دیں گے اس میں ہم اس کے لیے مرکسال بیلکسال وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو یہ میدے کی گرمی کی وجہ سے اور جب آپ کے ایلٹی بڑی ہو جاتی ہے جگر کی گرمی زیادہ ہوتی ہے مہدے میں گرمی بہت زیادہ آپ کی جو ڈائیکٹ ہے وہ ان بیلنس رہتی ہے تو اس کے لیے جب اس کی وجہ سے موں میں چھالے وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ اس میں کور ہو جاتا ہے اپیتھک مائکسال سے بہت جلدی کلیر ہوتے ہیں الحمدللہ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بات کہ آج کے دور میں وہ ترہ ترہ کے لوگ کانے کاتے ہیں ترہ ترہ کے مسالے جات کاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے مریض میں نے دیکھیں بہت سارے لوگ میں نے دیکھیں جو وہ کہتے ہیں کہ میرے گیس کا مسئلہ ہے تذبیت کا مسئلہ ہے یہ کس وجہ سے ہوتا ہے مسالے جات کانے کی وجہ سے ہوتا ہے یا اگر ہوتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے تو ہومیپتک جو ہے علاج ہے وہ ہومیپتک اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ہومیپتک میڈیسن جو ہے یا ڈاکٹرز جو ہے وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں جی دیکھیں گیسز بننا یہ جب ہمارا ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں صبح دن کو رات کو اور اس کے بعد کو ورک نہیں ہوتا ہے اس طرح سے اب رات کو کھانا کھا کے فوراں سو جاتے ہیں لوگ تو کھانا کھا کے سو جانا وہ تو وہ اس وقت سے تضبیت گیس ورک نہیں ہوتا ہے کالوریز زیادہ انٹیک ہوتا ہے اور اس کا یوز نہیں ہوتا ہے تو وہ ایک تو بیسٹی بن جاتی ہے مٹاپا جاتا ہے دوسرا گیس اور میدک کو خراب ہو جاتا ہے جب آپ کی بیلنس جائٹ نہیں ہوگی اور مسالہ جات کا اندھا دھند استعمال کیا جائے گا تو اسے میدک کی جو والز ہوتی ہیں جو اندھا سٹومک کے اندر وہ تباہ ہو جاتی ہے مسالے کی وجہ سے تو گیس تضابیت بنتی ہے اس کو اسے گیس دیجیشن کا عمل جوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے